اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک رفو آج کی میری ویڈیو ای سیون فور کا نیا آنے والا شیڈول کے بارے میں ہے جو دوہزار اکیس میں اب لاغ ہو گیا ہے پیارے دوستو کوریا دنیا کا ان چند ممالک میں شامل ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان آتا ہے کام کی غرض سے یا ویسے بھی اگر وہ یہاں آ کر بہنت کرے تو پوریا اسے آگے بڑھنے کے بہت سارے موکے فرام کرتا ہے اب جو ای سیون فور کی نائی پولیس آئی آئیس دوہزار اکیس میں اس کے مطابق ٹوٹل جو دوہزار اکیس میں ای سیون لوگوں کو ملے گا ان کی تعداد بارہ سو پچاس ہوگی ان میں سے جو اوپن مائرڈ پہ جن لوگوں کو ملے گا ان میں سے وہ چھ سو اسی لوگ ہوں گے اور جن کو سپیشل کیٹیگری پہ ملے گا ان کی تعداد پانچ سو ستر ہوگی تو اس طرح ہے کہ اب بھی پچھلے سال کی طرح اس سال میں بھی اب سال میں چار مرتبہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ہر دفعہ جو آپ اپلائی کریں گے اس کا جو کوٹا ہوگا وہ ایک سو ستر ہوگا جبکہ پہلے یہ ایک سو پچیس ہوا کرتا تھا تو یہ اس کی جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا یہ جو تبدیلی کی گئی ہے وہ نمبر ایک پر اس کی یہ تبدیلی ہے کہ یہ جو پہلے ایک سو پچیس ہوتے تھے اب انہوں نے وہ بڑھا کر ایک سو ستر کر دیا یعنی کہ تعداد بڑھا دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا ٹائم تھا ویزا اپلائی کرنے کا پہلے کراتے تھے پہلے مہینے میں چوتھے میں اور اس کے بعد ستوے میں اور اس کے بعد دسوے میں کراتے تھے تو اب یہ انہوں نے ختم کر کے اب تیسرے مہینے کے انڈ میں چھتے مہینے کے انڈ میں نامے میں اور بہت مہینے میں اپلائی کریں گے وہ کس دن اپلائی کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہے نا جو سب سے پہلے جو درخواست دینے کی تاریخ ہے جو پہلا کوارٹر ہوگا وہ اس کی بائیس بائیس سے پچیس مارچ دوہزار اکیس کو آپ اپلائی کریں گے اور اس کا جو ریزارٹ آئے گا وہ بارہ اپریل کو آئے گا جو دوسرا کوارٹر ہوگا وہ اٹھائیس جون سے لے کر ایک جولائی تک اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہوگی اور انیس جولائیس دوہزار اکیس کو اس کا جو ریزارٹ آئے گا اور اس کے بعد جو تیسرا کوارٹر ہوگا وہ ستائیس ستمبر سے لے کر تیس ستمبر تک ہوگا اور اس کے بعد اٹھارہ اکتوبر دوہزار اکیس کو اس کا ریزارٹ آئے گا کہ کتنے لوگوں کو وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو چوتھا کوارٹر ہوگا وہ نو دسمبر سے لے کر چودہ دسمبر تک اپلائی کرنے کا ٹائم ہوگا اور اس کے بعد چوبیس دسمبر کو اس کا ریزارٹ آئے گا اب یہاں پر ایک بات یہ بتانا بھی میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ جو یہ جو ٹائم ہوتا ہے ٹائم انہوں نے کیوں تبدیل کیا ہے انہوں نے اس لیے تبدیل کیا ہے کہ جو لوگ ابھی پہلے مہینے میں کرتے تھے اپلائی اور جو ان کا جو ٹیکس کا پیپر ہوتا تھا وہ انہیں پانچویں مہینے میں ملتا تھا اور جب وہ پچھلے سال کے مطابق نوہ میں اپلائی کرتے تھے تو اسے آخری دوست بیسٹر میں وہ کام آتا تھا لیکن اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ جب بارویں مہینے میں جب تنخواہ ختم مل جاتی ہے اس کے بعد جب تیسرے مہینے میں آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو وہ ڈاکومنٹس تقریبا ہو جاتے ہیں اور اس کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ آپ پچھلے سال کی بھی جو آپ کی آمدری ہوگی اس کے مطابق بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی آگے مزید کچھ انہوں نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کہ جس بندے کے اگر کمپنی میں تنخواہ کم بنتی ہے یعنی کہ اس کے وہ اگر دس پوائنٹ لیتا ہے اور اس کے ٹوٹل ملا کر باون پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ای سیون لیزے کے لیے اپلائی کرنے کا اہل ہے اور اس کے بعد جس بندے کے نمبر ڈریکٹ بہتر نمبر بنتے ہیں اور بہتر میں سے جو بیسک نمبر نوے نمبر ہیں ای سیون فور کے جو پوائنٹ ایبل پر بھی دیئے ہوئے ہیں اس میں جو بیسک پوائنٹ ہے جیسے ایج کے ہو گئے اور آپ کی جو پاکستان کی ایجوکیشن ہے اگر آپ اس کے آپ کے پینتیس نمبر بنتے ہیں اور باقی سارے ملا کے آپ کے بہتر نمبر بنتے ہیں تو آپ بھی جا کے ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے ایک اسپیشل کوٹا اسپیشل کوٹا یہ بھی ایک طرح کا ان کا طریقہ بنایا ہوا ہے جن لوگوں کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں مسئلہ یعنی کہ پچھلے سال دوزار بیس میں جن لوگوں کے پیسک نمبر تھے وہ ڈریکٹ جا کر اپلائی کر سکتے تھے تو اس مرتبہ بھی انہوں نے اس مرتبہ بھی جو انہوں نے کوٹا رکھا ہے اس میں ڈیڑھ سو بندے کا جو ہے نا وہ کوٹا ہے جس بندے کے پینسٹھ سے نمبر ہیں زیادہ ہیں تو وہ چاہے کمپنی پوری صنف ہے یا نہیں ہے چاہے اس کا ٹائم ابھی آخری سال چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو وہ جا کر اپنا ویزا اپلائی کر سکتا ہے اور یہ بڑی ایک علم کی بہت بڑی کمی ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ یہاں پر اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں جو کسی کو نہیں بتاتے یا پتا نہیں ہوتا آج چھبیس تائیس تاریخ ہو چکی ہے اٹھائیس تاریخ ہو چکی ہے لیکن پہلے بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوٹا جو ہے نا شروع یہ جاری تھا اس میں کوئی پابند نہیں تھی کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن بنگالیوں کو پتا تھا اور انہوں نے کابیس تارے لوگوں نے اس میں اپلائی کیا بھی ہے اب اس کے بعد جو انہوں نے اور تبدیلی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ اگر آپ سپیشل کوٹا میں اپلائی کرتے ہیں آپ کے 65 پوائنٹ ہیں تو آپ کو 2019 اور 2018 کا جو کھلوس ہو تو چھانک جھنم سو ہوتا ہے وہ لگانا پڑے گا اس کی تاریخ ہے وہ یکم جنوری سے لے کر 19 مارچ تک ہے یعنی کہ اگر اس ٹائم میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 2018 اور 2019 کا جو ٹیکس آفز والا پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو وہ اس کے ذریعے آپ اپلائی کریں گے تو آپ اپنا جو سپیشل سپیشل کھٹا گریبیں ویزا لے سکتے ہیں اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں اوپن مائرڈ میں جس کا جو ہے جس کا جو ٹائم شروع ہوگا وہ بائیس سے پچیس مارچ کے درمیان شروع ہوگا تو کورین گورنمنٹ نے اور امیگریشن نے یہ ایک اور رول بنا دیا ہے کہ جو ان کی ہوم ٹیکس کی جو ٹیکس کی آفز کی جو ان کی ایڈی ہے جو ان کی ویب سیٹ ہے تو ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ وہاں سے آپ جو آپ کا پچھلے سال یعنی کہ 2020 کا جسے کلو سو تو چی کپ نیونگ سے سو تو وہ وہاں سے دکھلے گا 2020 کا جو آپ کا پہلا کوارٹر ہوگا اس میں آپ وہ اپنے 2020 کا اور 2019 کا دونوں کا لگا کر آپ اپنے جو انا پوائنٹوں کو بڑھا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ وہ لینے کے لئے آپ کو اس کی جو ہوم ٹیکس کی سائٹ ہے وہاں پر جانا پڑے گا اور یہ آپ اس وقت لے سکتے ہیں جب تیرہ مارچ 2021 کے بعد یہ آپ کو مل سکتا ہے اس سے پہلے نہیں مل سکتا اور اس کے بعد ایک بات اور یہ ہے کہ جب یہ جو جو انہیں کوٹا رکھا ہوا ہے اسپیشل کوٹا اس میں جو پانچ سو ستر لوگ ہیں پانچ سو ستر وہ لوگ ہوں گے جنہیں کمپنی ریکمینڈ کرے گی اب ان میں سے جسے چھوچن سو بھی کہتے ہیں چھوچن سو کھیریم کھومجنگ ان دونوں کے بارے میں میں نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر جا کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے اور اس کے پانچ کس طرح ملتے ہیں تو جو چھوچن سو ہوگا اس میں جو منفیکچرنگ میں لوگ ہوں گے اس میں سے دو سو لوگوں کو ملے گا اور جو اس کے علاوہ جو پوری سنہ ٹیکنیکل کام میں ہوں گے جس کے لئے وہ کھیریم کھومجنگ لیتے ہیں اس میں ستر لوگوں کو زہرات میں پچاس لوگوں کو فشری ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر پچاس لوگوں کو اور اس کے علاوہ جن کی لوگ جن لوگوں کی کمپنیوں میں کام وغیرہ تھوڑا ہے اس کے لئے بھی انہوں نے پچاس ایسے لوگ رکھی ہیں جن کو ویزا دیں گے وہ اس کی ایک اپنی کیٹاگری بنا کر اور اس کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں جب آپ دوسرے کوارٹر میں جا کر اپلائی کریں گے تو دوسرے کوارٹر میں آپ کو جو جو کلو سو دک چھانک جھنگنسو ہے جو سونگسامسو سے ملتا ہے آپ اس بیس پر جانے کہ وہ لے کر وہ آپ اپلائی کریں گے یعنی کہ آپ تین کوارٹر میں اس پیپر کو جمع کرائیں گے اس میں آپ دوہزار بیس کا اور دوہزار انیس کا آپ کی تنخواہ جو ہے نا اس میں شامل ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر جو لوگ یہاں کوریا میں ہیں اور ان کے ویزے ختم ہو گئے ہیں ان کی فلائٹ وغیرہ کا مسئلہ تھا وہ نہیں جا سکے سیزنل کے طور پر یعنی کہ مالے کو وہ ضرورت تھے وہ اسی کمپنی میں لگے ہوئے تھے تو کام زیادہ تھا تو مالک نے انہیں کہتا رہا کہ تم یہی لگے رہو اوپر سے فلائٹ کا بھی مسئلہ تھا کرونا کی وجہ سے تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ مالے کے پاس رکے رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں اور انہیں جو کوریا یہ لیبر کوڈ ہے اس نے رکمنٹ کیا تھا تو وہ لوگ بھی اگر ای سیون کے لیے بلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ایک مہینے کا ایک پوائنٹ دو مہینے کے دو پوائنٹ اور تین مہینے کے تین پوائنٹ مل سکتے ہیں اور یہ اس وقت سے یہ لوگ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اکیس آگاست دو ازار بیس کے بعد اس کٹیگری میں شامل ہوں گے یہ جو موٹی موٹی جو اس میں چیننگ تھی وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی ہیں تو اس میں مزید اس کی بھی آگے کچھ ڈیٹیل ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں مزید اس کے اوپر ورک کر کے بھی آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گا ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لادمی شیئر کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو وہ میں یاد رکھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر بلقات ہوگی اسلام علیکم